بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو میک کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے بندہ ناچیز عرصہ تیس سال سے لکوریا کے لیے یہ دعا بنا کر فی سبیل اللہ دے رہا ہے کاروبار کے حالات کبھی ایک جیسے نہ رہے مگر پھر بھی یہ دوائی ہم نے ہمیشہ مفتی ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ عمل جاری رہے گا یہ نسکہ میرے استاد حکیم سائی محمد صدیق مرہوم اندرون موری گیٹ لاہور کا انائٹ کرتا ہے لکوریا عورتوں کے لیے ایک ایسا مرض ہے جیسے دیمک لکوریا عورت کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے اور یہ مرض آج کل عام ہے لکوریا کیا ہے؟ کیا یہ بانچپن کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ ہر دوسری عورت کو لکوریا کا مرض لاحق ہے آج لکوریا کا ایک شافی اور شرطیہ علاج ہم پیش کرنے چاہ رہے ہیں لکوریا کا خاص وظیفہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور قرآن و حدیث سے مزین روحانی عملیات و وظائف اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کریں ناظرین ہر عورت کی فرچ میں کچھ رتوبتوں کا اخراج ہوتا ہے کیمیائی توازن کو قائم رکھنے کے لیے یہ اخراج کا نارمل دفاعی نظام ہوتا ہے اور اس اخراج کے ذریعے فرچ کے ازلات کی نارمل لچکمی پر اور اس اخراج کے ذریعے فرچ کے ازلات کی نارمل لچک بھی برقرار رہتی ہے یاد رکھیں لکوریا عام بیماری ہے جس میں عورت کے اندام نہانی یا شرم گاسے سفید رنگ کی رتوبت یا گاڑہ پانی خارج ہوتا رہتا ہے بعض اوقات یہ بدبودار بھی ہوتا ہے اور بعض خاتین میں اس کی بدبود نہیں ہوتی اس سے اکثر خاتین کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے میں دکت ہوتی ہے اسے اردو زبان میں سیلان الرام کہا جاتا ہے یہ 95 فیصد خاتین کو کسی نہ کسی عمر میں رہتی ہی ہے اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے بارے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں کیونکہ خاتین بہتر طور پر جانتی ہیں لیکن اس کی کچھ علامات ہیں جیسے سفید رنگ کا پانی آنا چرچڑا پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا بار بار پیشاب آنا غصہ کا حضب نہ ہونا اگر آپ کو پتا نہ چلے کس وقت پانی نکلا تو یہ پانی آپ کے کپڑوں پر سفید رنگ کے نشان چھوڑے گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ لیکوریا کا شکار ہو چکی ہیں لیکوریا کا سب سے اہم ہارمون اسٹروجن اور دیگر ہارمونی عدم توازن ہوتے ہیں اسٹروجن ایک زنانہ جنسی ہارمون ہوتا ہے جو جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول کرتا ہے اسٹروجن اور دیگر ہارمون عدم توازن بانچ پن کا سبب بھی بن سکتا ہے لہٰذا لیکوریا کی وجہ سے حمل قائم ہونے میں دشواری نہیں ہوتی لیکن لیکوریا کے اسباب حمل قائم کرنے میں دشواری کا سبب بنتے ہیں ویسے تو ناظرین لیکوریا کے لیے بہت سے نسخے ہیں ایک دو نسخے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عام طور پر اور خاتین گھروں میں اس کا علاج مختلف طریقوں سے کرتی ہیں یا پھر گھر کی بڑی بوڑیاں کچھ نہ کچھ علاج بتاتی رہتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک آزمودہ اور بہترین علاج جو کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت بھی فراہم کرے گا اور آپ کی زیر کو بھی بہتر بنائے گا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے گوند کتیرہ پنساری سے عام مل جائے گا مصری یہ بھی عام مل جائے گی اگر نہ ملے تو چینی سے کام چلا لیں اس کے بنانے کا طریقہ نہایت آسان ہے گوند کتیرہ اور مصری ہم وزن لے کر گرینڈر میں پیس لیں ایک کپ یا کسی چھوٹے بھرتن میں رکھ لیں رات کے وقت ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ اس کا مکچر ڈال کر مکس کریں اور رکھ دیں صبح نہار مو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے ایک ہفتے میں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی یہ آپ اپنے گھر میں بارہ سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کو دے سکتی ہیں اس کا کوئی نقصہ نہیں اس سے قوت مدافعت پیدا ہوگی اور لکوریا سے نجات بھی مل جائے گی اس کے ساتھ اگر بھونے ہوئے چنے اور ناریل کھائے جائیں تو نتائج اور بھی بہتر ہوں گے اب پیشہ خدمت ہے دوسرا طریقہ میتھی دانا یا عام لفظوں میں میتھی کا بیج تین چائے کے چمچ لیں اور اسے چار گلاس پانی میں اُبھالیں جب ایک گلاس رہ جائے تو اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پھی لیں آپ نے اسے دن میں ایک ہی بار پینا ہے اور اس کا استعمال مسلسل ایک ہفتے تک کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ لکوریا سے مکمل نجات حاصل کر لیں گی آپ کیا کھاتی ہیں یہ اس مرض میں اہم ہے کم از کم دہی کا استعمال روزانہ کیجئے مخلف انفیکشن اور بیماریوں سے بچنے کے لیے مکمل صفائی ہلکی ورزش قبض سے بچے چائے کافی میدہ تلی ہوئی چیزیں مسالے دار مرغن اشیاء ترک کر دیں اور پھل سبزیاں استعمال کریں غصہ رنجو غم سکے بچیں یہ آخری نسخہ میرے استاد حکیم سائی محمد صدیق مرہوم اندرون موری گیٹ لاہور کا اعرائت کرتا ہے وش شافی سپاری کاتھی مغز جامن گون کتیرہ مائن خوڑ موجرس اکر کرہ اکاکیا پھٹکڑی سفید گل انار گل دھاوہ ہم وزن ماجو اور کچور آدھ حصہ یعنی ایک جڑی بوٹی کا آدھا وزن تمام عدویات کو پیس لیں دو ماشا دوائی صبح خالی پیٹ گھڑے کے پانی کے ساتھ دو ماشا دوائی سپہر نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک ہفتہ کی دوائی تیس گرام تقریبا تو باتیں خاص وزیفہ کی طرف ناسین کسی پنسار سٹور سے عرق بادیان لے لیں اس پر قرآن کے مختلف ساتھ سلام والی آیات ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں سلام قول من رب الرحیم سلام على نوح فی العالمین سلام على ابراہیم سلام على موسی وحارون سلام على الیاسین سلام جو ایک سو ایک بار پڑھ کر اسی نیت سے دم کریں یہ عرق دن اور رات میں تین تین بار ایک چمچ پیا کریں گیارہ دن تک یہ عمل چار ہی رکھیں انشاء اللہ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا سات سلام ان کو یاد کر کے لیجئے اہم تو صاف کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے ناظرین اقرام ٹیکنالوجی کا دور ہے جس طرح دین اور امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنے طریقہ کار کے ذریعے بیراہ روی کا شکار کر رہے ہیں ان کو دین سے دور کر رہے ہیں اور غیر اخلاقی اور فہش مواد کو عام کر رہے ہیں تو آئیں ہم بھی اردو میک کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اور دین کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں تا کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا جو بہت سارے نوجوانوں کی ہدایت کا سریعہ بنتا رہے گا اور اس کے نور سے ہماری قبر ہمیشہ منور رہے گی ہمیں اس کا عجر و سواب ملتا رہے گا یہ سب سے بہترین صدقہ اچاریہ ہے ابھی ہماری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے اللہ پاک ہم سب کا آمین